اگر آپ کے پاس کوئی بھی ریڈ ایس کا نہ میل ہو نہ فیمیل ہو نہ سپلٹ ہو تو پھر کس طرح سے آپ ریڈ ایس کے بچے نکلوا سکتے ہیں کون سے میل کو کون سے فیمیل کے ساتھ لگائیں گے تو آپ کے پاس ریڈ ایس بچے نکلیں گے یا کیا ہم بلیک آئی بجی سے ریڈ ایس بچے نکال سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریڈ ایس بجیس پیرٹس کے بارے میں بس تو بجیس پیرٹس کپ چاری میوٹیشن بھی ہوتے ہیں ان میں کپ چاری کلرز بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں یا تو ریڈ ہوتی ہیں یا تو بلیک ہوتی ہیں لال کلر کی آنکھ والے بجیس کو ہم ریڈ ایس بجیس پیرٹس کہتے ہیں اور ان میں دو کلر پائے جاتے ہیں یا تو یہ وائٹ ہوتے ہیں اور یا تو ییلو وائٹ ریڈ ایس بجیس پیرٹس کو ہم البائنو بجیس کہتے ہیں جبکہ جو ییلو یعنی پیلے رنگ کے بجیز پیرٹس ہوتے ہیں ان کی آنکھیں لال ہوتی ہیں تو ہم ان کو لٹینو بجیز کہتے ہیں اور اکثر دوستوں کا یہ کوئیشن ہوتا ہے کہ کیا ہم بلیک آئی بجیز سے ریڈ ایز بچے نکال سکتے ہیں تو جی ہاں دوستو کچھ پیرنگز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ بلیک آئی بجیز سے ریڈ ایز بچے نکال سکتے ہیں اور وہی آج کی ویڈیو میں آپ کو میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا تو ویڈیو کرنے تک ضرور دیکھیں آپ کو بہت ساری اچھی انفرمیشن ملے گی جس سے آپ بلیک آئی سے ریڈ ایز بچے کافی سانی سے نکال پائیں گے لیکن اس سے پہلے نائے نواز دوست چیلنگ کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اور آل کی اوپر سلیک کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لے گے تو لائک کر دیجئے گا ورنہ دسلائک آپ کر سکتے ہیں اور جنہیں بھی سبسکرائبر اور ویورز ہیں وہ کمنٹ ضرور کیا کریں کیونکہ آپ کے کمنٹ پر خوشی بھی ہوتی ہے اور اگر کوئی کوئیسٹن ہو تو وہ بھی ٹائپ کر دیجئے میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کر دوں گا تو ریڈ ایز بچے نکالنے کے لئے سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ اگر آپ کسی بلیک آئیز بچے سے ریڈ ایز بچے نکالنا چاہتے ہیں تو ان کے اندر کسی قسم کے ریڈ ایز کے کروموسوم یا جینز کا ہونا ضروری ہے ایک ہی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے اندر ریڈ ایز کا بلیک آئیز آ رہی ہے چاہے وہ کسی اور پرٹ سے آ رہی ہو یا ان کے گرین پرٹ سے آ رہی ہو لیکن پھر بھی ریڈ ایز کلر کے بچے نکلتے ہیں تو میں آپ کو کچھ پیرنگ بتا دیتا ہوں کون سے میل کو کون سے فیمیل کے ساتھ لگائیں گے تو آپ کے پاس ریڈ ایز بچے نکلیں گے یا بلیک آئیز بچے نکلیں گے لیکن سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ سپلٹ کیا ہوتا ہے کیونکہ آگے زیادہ تر جگہوں پر سپلٹ برٹ یوز ہوگا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے تو سپلٹ برٹ ہم ان کو کہتے ہیں جن کے اندر ریڈ ایز بچے کے بھی جینز ہوں اور بلیک آئیز کے بھی یعنی کہ آپ کے پاس کوئی پیر ہے جو ایک ریڈ ای ہے اور ایک بلیک آئی ہے لیکن ان کے بچے ظاہر تو بلیک آئی کے نکل آتے ہیں لیکن ان کے جینز ریڈ ایز کی ہوں گے تو اس طرح کے برٹ کو ہم سپلٹ کہتے ہیں جس کے اندر دونوں برٹ یعنی کہ ماں اور باپ دونوں کے جینز ہوں تو وہ برٹ سپلٹ کہلاتا ہے تو جو ہماری سب سے پہلی پیرنگ ہے کہ اگر آپ کے پاس ریڈ ایز کا میل ہو اور ریڈ ایز کی فیمیل ہو تو کس قسم کے آپ کے پاس بچے نکلیں گے تو زیارہ سی بات ہے سب کے سب بچے آپ کے پاس ریڈ ایز ہی نکلیں گے یعنی کہ ان کے ماں باپ ریڈ ایز ہوں گے تو بچے بھی ریڈ ایز ہوں گے لیکن جو ہماری نیکس پیرنگ ہے کہ اگر آپ کے پاس ریڈ ایز کا میل ہو اور اس کے ساتھ بلیک آئی کی فیمیل ہو تو پھر آپ کے پاس کس قسم کے بچے نکلیں گے جو ففٹی پرسنڈ نکلیں گے وہ ریڈ ایز فیمیلز ہوں گی یعنی کہ جتنی بھی فیمیلز نکلیں گی وہ ریڈ ایز ہوں گی جبکہ 50% جو میلز ہوں گے وہ ریڈ ایز کی سپلٹس ہوں گے یعنی کہ جتنے بھی میل ہوں گے وہ بظاہر تو بلیک آئی ہوں گے لیکن ان کا جینز ریڈ ایز کا ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں نیکس پیرنگ کی یعنی کہ جو ریڈ ایز کی سپلٹس میل ہمارے پاس نکلیں گے انہیں اگر ہم ریڈ ایز کی فیمل کے ساتھ لگا لیں تو ہمارے پاس کس قسم کے بچے نکلیں گے تو 25% آپ کے پاس ریڈ ایز کی سپلٹ میل نکلیں گے یعنی کہ 25% ریڈ ایز کی سپلٹ میل ہوں گے 25% بلیک آئی فیمل نکلیں گی اور 25% ریڈ ایز میل اور 25% ریڈ ایز فیمل یعنی کہ آدھے بلیک آئی نکلیں گے آدھے ریڈ ایز ریڈ ایز جو بھی ہوں گے ان میں فیمل بھی ریڈ ایز ہوں گی اور میل بھی ریڈ ایز ہوں گے جبکہ بلیک آئی میں جو میل نکلیں گے وہ بظاہر تو میل بلیک آئی ہوں گے لیکن اندر سے وہ ریڈ آئیز کے سپلٹس ہوں گے یعنی کہ ان کی آگے پیرنگ سے بھی آپ ریڈ آئیز کے بچے نکلوا سکتے ہیں اور ایک انفارمیشن آپ کو میں یہاں پر دے دوں کہ ریڈ آئیز میں یعنی کہ بجیز پیرٹس میں ہمیشہ میل سپلٹ ہوتے ہیں فیمیلز کبھی بھی سپلٹ نہیں ہوتی جو ہماری چوتھی پیرنگ ہے کہ ریڈ آئیز کا اگر ہمارے پاس سپلٹ کوئی میل ہو اور اس کے ساتھ اگر ہم بلیک آئی کی فیمیل لگا دیں تو کس قسم کے بچے نکلیں گے تو آپ کے پاس 25% ریڈ آئیز میل نکلیں گے یعنی کہ جو سپلٹ میل نکلیں گے یعنی کہ ان کی آنکھیں بلیک ہوں گی لیکن اندر سے وہ ریڈ آئیز ہوں گے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس 25% بلیک آئی فیمیل نکلیں گی اور 25% آپ کے پاس ریڈ آئیس فیمیل نکلیں گی اور باقی کی جو 25% ہمارے پاس میل بچ جائیں گے وہ بلیک آئی ہوں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں لاسٹ پیرنگ کی اگر ہمارے پاس بلیک آئی کا میل ہو اور اس کے ساتھ ریڈ آئی کی فیمیل ہو تو آپ کے پاس 50% ریڈ آئیس کے سپلٹ میل نکلیں گے یعنی کہ وہ میل جن کے اندر ریڈ آئیس کے کروموسوم ہوں گے اور پچاس پرسنٹ آپ کے پاس بلیک کا ہی فیمیل نکلیں گی تو اب آپ کو میں کچھ یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ریڈ ایز کا نہ میل ہو نہ فیمیل ہو نہ سپلٹ ہو تو پھر کس طرح سے آپ ریڈ ایز کے بچے نکلوا سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے یعنی کہ اس میں چانسز کافی کم ہوتے ہیں کسی کسی کے پاس اس طرح سے نکل آتا ہے تو آپ نے ایسے برڈز کی پیرنگ کرنی ہے جن کے پاؤں وائٹ کلر کے ہوں یعنی کہ بجیز پیلٹ میں دو قسم کے پاؤں دیکھنے کو آتے ہیں ایک تو بلیک کلر کے پاؤں والے بجیز ہوتے ہیں ایک وائٹ کلر کے تو آپ نے وائٹ کلر کے برڈز کا پیر لگانا ہے ان کی آنکھوں میں رنگ بھی لازمی ہو تو اس طرح کا جب آپ پیر لگائیں گے پھر بھی آپ کے پاس چانسز ہیں کہ آپ کے پاس ریڈ ایز کے بچے نکلنا ہے اور اگر آپ وائلڈ بجیز کو یوز کریں گے یعنی کہ گرین اور بلیو بجیز کو تو ان میں سے بھی ریڈ ایز نکلنے کے چانس کافی زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نیچرلی بجیز صرف جو گرین کلر کے ہوتے ہیں ان سے ہی ساری میوٹیشن نکلیں یعنی کہ اگزیبیشن بجی ٹی سی بی بجی ہوگرومو اور جتنے بجیز ہیں تقریباً سارے اسی سے ہی نکلے ہیں تو اس طرح کافی چانسز ہوتے ہیں کہ اس طرح آپ کے پاس ریڈ ایز کے بچے نکل آئے اور بینہ کسی ریڈ ایز اور سپلٹ کے ریڈ ایز بچے نکلنے ہیں بلیڈ این کا کافی معنی رکھتی ہے یعنی اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پیہر ہے ان کے گھر پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس میں سے بھی کوئی ریڈ ایز ہوا تو پھر بھی آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ریڈ ایز بچے نکل آئے لیکن اگر آپ سمپل ہی ریڈ ایز بچے نکلنے چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک چیز ریڈ ایز کروں گا کہ اگر آپ کے پاس کلوری سیٹ اپ ہے تو اس کے اندر آپ کو ہی ریڈ ایز کے میل اور فیمل چھوڑ دیں وہ آپ کے بلیک ایز بچے کے ساتھ پیر لگا دیں گے اور میں سے جو بچے نکلیں گے وہ کافی طرح سپلٹ بھی ہوں گے اور ریڈ ایز بھی ہوں گے اور جب وہ آپس میں دوبارہ پیرنگ کریں گے تو پھر آپ کے پاس بہت زیادہ کونٹیٹی میں ریڈ ایز بچے نکلنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ ریڈ ایز بجیز پیرٹس کی جو پرائز ہوتی ہے وہ دوسرے بجیز پیرٹس سے کافی زیادہ ہوتی ہے یعنی اگر آپ کے پاس نومن بجی چھے سو سے آٹھ سو تک چل رہا ہے تو ریڈ ایز تقریبا ہزار بانہ سو تک آپ کے پاس سیل اور پرچیز ہو رہا ہوگا اور ریڈ ایز بجیز دکھنے میں بھی خوبصورت ہوتا ہے اس کی بریڈنگ میں آپ کو کچھ مسائل آسکتے ہیں کیونکہ ریڈ ایز بجیز کی جو بلیڈ لین ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے لیکن یہ عام بجیز کی طرح بریڈ کرتا ہے تقریبا تین چار بچوں کی اس کی ایوریج لازمی ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر اس کی مارکیٹ کافی زیادہ ہے ہر کو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پر ریڈ ایز بجیز نکلیں اور یہ بہت آسانک سا سیل بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ بزنس لیول سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ ایز بجیز آپ کے لئے کافی ایمپورٹنٹ ہے لیکن پہلے آپ بلیک ایز بجیز رکھیں ان سے بریڈ لینا سیکھیں اور پھر بعد میں آپ ریڈ ایز بجیز کی طرف آئیں تو یہاں تک تو بات ہوگا کہ ریڈ ایز بجیز کی طرف نکالیں لیکن اگر آپ کے پاس بجیز بیڈ نہیں کرتے تو آپ لیٹ والی ویڈیو کلک کر دیں ورنہ ریڈ والی سائٹ پہ ونٹر سیزن کی کیئر ٹپس کی ویڈیو لگا دیئے اور درمیان والے بٹن کلک کر کے آپ میرے چنل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل کے بٹن کو دبا کے آل کے اوپر لازمی سلیک کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو انشاءاللہ ملتے کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے فیمان اللہ اللہ حافظ